اللہ کی عطا سے رحمت مچل رہی ہے کہ اشرفی گل بارے غم سے مر گیا ہوتا مگر اگر آپ تک پہت جائے تو اسے فقری دعاوں سے روا دیئے گا کہ اشرفی گل بارے غم سے مر گیا ہوتا مگر ایک غم شبیر تھا جو زندگی دیتا رہا اشرفی گل بارے غم سے مر گیا ہوتا مگر ایک غم شبیر تھا جو زندگی دیتا رہا اچھے شعر ایسے محول میں سنے جاتے ہیں بہت خوبصورت آپ سن رہے ہیں چند شعر اور سننے کی قلب جس دن سے اسی رشق کی زنجیر میں ہے قلب جس دن سے اسی رشق کی زنجیر میں ہے ایسا لگتا ہے مجھے پہلوے شبیر میں ہے قلب جس دن سے اسی رشق کی زنجیر میں ہے ایسا لگتا ہے مجھے پہلوے شبیر میں ہے اور نوری قندیلیں بہتر ہیں فروزان تجھ میں نوری قندیلیں بہتر ہیں فروزان تجھ میں قلب جس دن سے اسی رشق کی زنجیر میں ہے نوری قندیلیں بہتر ہیں فروزان تجھ میں قلب جس دن سے اسی رشق کی زنجیر میں ہے اور دینے کہ نوری قندی لیں نوری قندی لیں بہت بہت فروضان تجھ میں کربلا کتنی بلندی تیری تدبیر میں ہے اور دینے سرکار دو عالم کا حسی شیش محل دینے سرکار دو عالم کا حسیش شیش محل اے حسین ابن علی آپ کی تعمیر میں ہے سبحان اللہ اے حسین ابن علی آپ کی تعمیر میں ہے اور جذبہ حسنین کے دشمن کو مٹا دینے کا جذبہ حسنین کے دشمن کو مٹا دینے کا اے جنہیں دبی دلے آشق دلدیل میں جذبہ حسنین کے دشمن کو مٹا دینے کا دوستو جس کو شیخ طریقت اپنی دعاوں سے نباد دے سمجھے میری شائری کی میراد ہے بس یہاں سے آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے صرف آپ اپنی مہموتوں سے نباد دے اس سے اچھی محفل نہیں ہو سکتی آپ سوچیں یہ شیخ طریقت جن کے جد کریم کا حسن اس اٹھارہ ہزار عالم پر ہے اگر یہ ان کے جد کریم نے کربلا کے میدان میں وزیم قربانی ندی ہوتی یہ جلسوں کا تصور نہ ہوتا یہ خوبصورت منارے نہ ہوتے یہ ازان و نماز کا تصور نہ ہوتا آپ سمجھ لیں کہ جب یہ اتنے خوبصورت ہے ان کے جد کتنے خوبصورت ہوئے ہیں بس شیر یہاں سے سنے سرکار غریب نواز کے حوالے سے کیا کوئی سمجھے کی کیا ہے رفوت خواجہ پیان کیا کوئی سمجھے کی کیا ہے رفوت خواجہ پیان کیا کوئی سمجھے کی کیا ہے رفوت خواجہ پیان رفوت خواجہ پیان بس خدا ہی جانتا ہے عظمت خواجہ پیان بس خدا ہی جانتا ہے عظمت خواجہ پیان کیا کوئی سمجھے کی کیا ہے اور دوستو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے مجھے خرید کی انمول کر دیئے شیر اگر آپ تک پہنچ جائے تو صرف اپنی محبت ہوں کہ اب کسی شیئے کی کمی محسوس ہوتی ہی نہیں اب کسی شیئے کی کمی محسوس ہوتی ہی نہیں اب کسی شیئے کی کمی محسوس ہوتی ہی نہیں لے لیا ہے مول جب سے لے لیا ہے مول جب سے حلفت خواجہ پیان لے لیا ہے مول جب سے حلفت خواجہ پیان اور دوستو دامنے میں کچھ جائش نہیں ہے میں یہ تمام شیئر خوصورت ہوتے ہی ناتو منقبت کی میں حاصل کلام شیئر پیش کروں کہ جب خدا پوچھے گا بندے تیرا مرشد کون ہے جب خدا پوچھے گا بندے تیرا مرشد کون ہے جب خدا پوچھے گا بندے تیرا مرشد کون ہے پھر تیرا کون ہے تیرا رہبر کون ہے میں کہوں گا میں غلامِ حضرتِ خواجہ پیان میں کہوں گا میں غلامِ حضرتِ خواجہ پیان بس خدا ہی جانتا ہے عظمتِ خواجہ پیان دوستو میرے بھائی نے اشارہ کیا کہ شیئر دو بارے پڑھ دیجئے صرف آپ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں یا حسین اور بلند آواز سے کہیں یا حسین جب خدا پوچھے گا بندے تیرا مرشد کون ہے جب خدا پوچھے گا بندے تیرا مرشد کون ہے جب خدا پوچھے گا بندے تیرا مرشد کون ہے پیر تیرا کون ہے میں کہوں گا میں غلامِ حضرتِ خواجہ پیان میں کہوں گا میں غلامِ حضرتِ خواجہ پیان بس خدا ہی جانتا ہے عظمتِ خواجہ پیان اور دوستو میں تمام شیر ملتبی کرکے شیرِ آخر آپ کی سماتوں گیا کہ فرش والے تو پہ تازیم ہیں آٹوں پہ جتنی سرکارِ غریب نواز کی محفلِ زمین پہ سستی ہے اس سے کہیں زیادہ آسمانوں کو ان کا سکت ہوتا ہے فرش والے تو پہ تازیم ہیں آٹوں پہ تازیم ہیں آٹوں پہ تازیم ہیں آٹوں پہ ارش پر کرتے ہیں خود سے ندہتِ خواجہ پیان بس خدا ہی جانتا ہے اے خدا تجھ سے یہی مانگے دعا تیرا جنیل اے خدا تجھ سے یہی مانگے دعا تیرا جنیل اے خدا تجھ سے یہی مانگے دعا تیرا جنیل کر دے مجھ کو بھی اتاب قربت خواجہ پیا کر دے مجھ کو بھی اتاب اے خدا تجھ سے یہی